موسیقی کہانے کی سروعات میں ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا جس کا نام ایلیس ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو کڈنیپ کر کے ایک سنسان جگہ پر لے جا کر ڈوگی کی طرح باند دیتے ہیں وہ لوگ ایک بیہیویرل ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ اگر کسی انسان کو ڈوگی کی طرح باندھا جائے تو اس کا ورطاب کیسا ہوتا ہے پھر ہم ایلیس کو دیکھتے ہیں وہ اپنی آپ کو ڈوگی کی طرح باندھا ہوا دیکھ اسے جنسیر کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور مدد کے لیے بھی آواز لگاتی ہے لیکن اس کی آواز سننے کے لیے بھاپر کوئی بھی نہیں تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہاں ایک ڈاکٹر آتی ہے اور اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھ دیتی ہے وہ کھانا ڈاگ والا ہوتا ہے یہ دیکھ ایلیس اس ڈاکٹر سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ڈاکٹر بینہ کچھ بولے اس کو ڈاگی کی طرح ٹریٹ کرنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ لوگ کیمرے سے ایلیس کی ساری ایکٹیوٹیز دیکھ رہے ہوتی ہیں اگلی دن وہ لوگ ایلیس کے لیے پھر سے کھانا بھیجواتی ہیں لیکن اس نے پچھلے دن کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوتا یہ دیکھ جو آدمی اس کے لیے کھانا لے کر آیا ہوتا ہے وہ باپس لے کر چلا جاتا ہے اب ایلیس اس سے وہاں سے باہر نکالنے کے لیے بولتی ہے مگر وہاں کوئی اس کی سننی والا نہیں ہوتا اب وہ لوگ روز اس کو وہیں کھانا دیتی ہیں اب جب ایلیس کو بھوک لگنے لگتی ہے تو وہ اسی کھانے کو ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن وہ ڈاکٹر کھانے کی پلیٹ کو اس سے دور کر دیتی ہے اب ایلیس اس پلیٹ تک پہنچنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس میں بھی ناکامیاب ہو جاتی ہے اور اس ڈاکٹر سے کھانے کی پلیٹ کو پاس لانے کیلئے کہتی ہے وہ ڈاکٹر وہاں کھڑی ہو کر بینہ کچھ بولے اس کی ایکٹیوٹیز نوٹ کرنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے پھوڑی دیر بعد ایلیس اپنے پیر کے انگلی کے ذریعے اس پلیٹ کو اپنے پاس لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ کھانا کھانے لگ جاتی ہے خادی سے میں اس کو ایک آدمے کی آواز سنائے دیتی ہے جو کی اسی کی طرح مدد مانگ رہا ہوتا ہے اچانک لائٹ سوف ہونے کے بعد ایلیس بچا ہوا کھانا گرا کر اس پلیٹ کو دیوار پر ماننے لگتی ہے اور مدد کے لیے پھر سے چلاتی ہے ان لوگوں نے ایلیس کے کھانے میں کچھ ملائے تھا اس کے بعد اسے چک کر آنے لگتی ہیں اور وہ بھی ہو سوکر زمین پر گر جاتی ہے اب اگلے دن اسے ڈاغ کی طرح نیلائے جاتا ہے ایلیس کی نیندہ چالہ کھلتی ہے اور وہاں وہ ایک آدمی کو بھی دیکھتی ہے اس کو نیلانے کے بعد وہ لوگ اس کو وہی باند دیتے ہیں اگلے دن وہ ایلیس کو گراؤنڈ میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو مائک کے ذریعے کتے کی طرح چلنے کے لیے بولتی ہیں ایلیس کو یہاں اپنے بھاگنے کا ایک چانس نظر آتا ہے لیکن اس کے گلے میں بندہ ہوا پٹا اس میں ایک ریڈ لائٹ جلنے لگتی ہے جس سے اس کا دن گھٹنی لگتا ہے اور وہ بے ہوس ہو جاتی ہے جب اس کو ہوس آتا ہے تو وہ خود کو اسی جگہ پر پاتی ہے جہاں اس کو باندہ گیا تھا اب وہاں دوبارہ اس کو ایک آدمی کے آواز سنائی دیتی ہے اس کا نام ایڈم ہوتا ہے اور لوگوں نے اس کو بھی کٹنیپ کیا ہوتا ہے اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی دور بندی ہوئے تھے تب ہی وہاں ایک گھنٹی بستی ہے جو کی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ لوگ پھر سے ان دونوں کو کتے والا کھانا دیتے ہیں اب ایڈم ایلیس کو وہ کھانا کھانے کیلئے منع کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ لوگ اس کھانے میں کچھ ملا کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم بھی ہو سو جاتے ہیں پھر ایلیس اس کو بولتی ہے اگر ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے تو کمجوری کی وجہ سے ہم مر جائیں گے اب جو آدمی کھانا لے کر آتا ہے وہ وہاں پھر سے آ جاتا ہے اور ایڈم کو کھانے کیلئے بولتا ہے ایڈم کی منع کرنے کے بعد وہ ان دونوں کو ایک الیکٹرک شوک دیتا ہے اس کے بعد وہ بے ہو سو جاتے ہیں جب ان کو ہو ساتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے پاس پاتے ہیں پھر وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگتے ہیں ایلیس ایڈم سے اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے اور ایڈم اس کو بتاتا ہے کہ وہ تین بھائی ہیں اور وہ سب سے چھوٹا ہے اس کے بعد ایلیس بھی اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں بتاتی ہے تب ہی وہاں وہ گھنٹی پھر سے بستی ہے اور وہ ان دونوں کو کھانا دیتا ہے ایلیس وہ کھانا کھانے لگتی ہے اور ایڈم کو بھی وہ کھانا کھانے کے لیے بولتی ہے دونوں کھانا کھانے کے بعد دھیوس ہو جاتی ہیں اب ایلیس سپنے میں ایڈم کو اپنے ساتھ دیکھتی ہے خیر اس میں آنے کے بعد وہ دونوں آپس میں بات کرتی ہیں ایڈم وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا ایلیس اس کو یہ بتاتی ہے کہ جب تک یہ کولر ان کے گلے میں ہے وہ دونوں یہاں سے نہیں بھاگ سکتے باہر سے وہ آدمی ان دونوں کو بات کرنے کے لیے منع کرتا ہے اور یہ دیکھ کر ایڈم چھپ کر پیچھے چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کولر کی مدد سے وہ ان دونوں کو پھر سے بیحوس کر دیتی ہیں اب اگلی بار جب وہ لڑکی ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آتی ہے تو ایڈم ایک روڈ کی مدد سے اس کو بیحوس کر دیتا ہے وہ اس کی جیب سے چاوی نکال کر ایلیس کو کھولتا ہے ایلیس اس کو بولتی ہے کہ ہم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے وہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پر ایڈم وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن تب ہی پیچھے سے ایلیس ایڈم کے سر پر مار کر اس کو بیحوس کر دیتی ہے اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایلیس بھی ایک ڈاکٹر ہے جو کی اس ایکسپیریمنٹ سے جوڑی ہوئی ہوتی ہے وہ کیمرے میں دیکھ کر ان دو ڈاکٹر سے بات کرتی ہے جن کے ساتھ وہ جوڑی ہوئی تھی ایریکا اور جاورد یہ ان دونوں ڈاکٹر کا نام ہوتا ہے اب ایلیس ان کے پاس جا کر بولتی ہے کہ ہم اس ایکسپیریمنٹ میں شوک اور کھانی میں نسا نہیں دے سکتے تب ہی ایوریکا ایلیس کو بولتی ہے کہ وہ کوئی نسا نہیں ہے ایلیس کی بات نہ مانتے ہوئے ایریکا ایلیس کو یہ ایکسپریمنٹ چھوڑنے کیلئے بول دیتی ہے اب ہمیں ان کی سکرین پر اور بھی لوگ دکھائے جاتے ہیں جن کے ساتھ وہ ایکسپریمنٹ ہو رہا تھا ایلیس اس ایکسپریمنٹ کو خود کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایڈم کو اب لائک کرنے لگی تھی تب ہی وہاں ڈاکٹر فیسر کا کول آ جاتا ہے جو کی اس پوری ایکسپریمنٹ کو چلا رہی ہوتی ہے وہ جورز کو کیمرہ کھولنے کیلئے بولتی ہے جو ایلیس نے بند کر دیا تھا پھر وہ دونوں ایلیس کو اسی جگہ پر چھوڑ لے جاتی ہیں جہاں وہ بندی ہوئی تھی ایلیس کو اب بھی لگتا ہے کہ وہ لوگ کھانے میں نسہ ڈال رہی ہیں پھر ایریکہ اس کو سمجھاتی ہے کہ یہاں سب لوگ اس کی فیملی کی طرح ہیں وہ ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے اس کے بعد وہ ایلیس کو اسی جگہ باند دیتی ہے جب ایڈم کو ہوس آتا ہے تو وہ ایلیس کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگا تھا لیکن ایلیس اس کو بولتی ہے کہ یہاں کھانے میں نسہ ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا اگلے دن وہ لوگ ان دونوں کو بہار چھوڑ دیتی ہیں اور چلنے کے لیے بولتی ہیں دونوں چلتے چلتے ایک دوسرے کے بارے میں جاننی لگتی ہیں اور ایک دوسرے کے پسند بھی کرنی لگتی ہیں تب ہی ایڈم اس کو کیج کے بہار ایک ٹائل دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم نے وہ پار کر لیا تو اس کولر کا سگنل ان کو نہیں ملے گا اور ہم یہاں سے نکل پائیں گے ایلیس اس کو یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے تب ہی وہ دونوں بھاگنے لگتے ہیں اور اس کولر کا سگنل آنے پر کچھ ہی دیر میں وہ دونوں زمین پر بھی ہوس ہو جاتے ہیں اب جورج ایڈم کو سزا دینے کے لیے انجیکسن لگاتا ہے جس سے کی ایڈم کو جورج ایک مونسٹر کی طرح لگنی لگتا ہے اور وہ بہت ڈڑ جاتا ہے اب جورج ایڈم کے پاس جا کر انجیکسن لگاتا ہے کیونکہ یہ نیم ایڈم کا ہی بنائے ہوا تھا انجیکسن لگنے کے بعد ایڈم خود کو ایڈم کے ساتھ سپنے میں دیکھتی ہے مگر تھوڑی ہی دیر میں ایڈم بھی اس سپنے میں مونسٹر بن جاتا ہے اور ایڈم بہت ڈڑ جاتی ہے ادھر ایریکہ سکرین پر دیکھتی ہے کہ ایشٹ کی طرف کا کیمرہ بند ہوا ہوا ہے اسی لئے وہ جورج سے اس بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہاں کے کیمرہ خراب ہو چکے ہیں اور وہ لنج کے بعد آ کر وہاں انہیں ٹھیک کرے گا ایریکہ کو یہاں کچھ گڑھور نظر آتی ہے اسی لئے وہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ایشٹ کی طرف جاتی ہے اور وہاں وہ ایڈم اور ایلیس کو دیکھتی ہے ایلیس ہوس میں آ کر اس آدمی کو دیکھ کر ڈڑ جاتی ہے کیونکہ انجیکسن کا اثر ابھی تک ہوتا ہے اب ایریکہ ان دونوں کو وہاں سے لے کر ان کے جگہ پھر سے بان دیتی ہے ایریکہ کو جورج پر سکھونی لگتا ہے خیر اب لنج کے بعد آ کر جب جورج کیمرہ میں ان دونوں کو اپنی جگہ دیکھتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے ایریکہ ساری بات ڈاکٹر فیسر کو بتا دیتی ہے اس کے بعد ڈاکٹر فیسر وہاں آ کر جورج کو ان دونوں کو ڈلکس دینے کے لیے منا کرتی ہے اور اس کو جیل میں ڈالنے کی بھی دھمکی دیتی ہے اب ڈاکٹر فیسر ایریکہ کو وہاں سے باہر نکالنے کی بولتی ہے اور ایک انجیکشن لگا کے اس کو ہوس میں لاتی ہے وہ اس سے اسے ڈلکس والے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں پوستی ہے اس پر وہ بتاتی ہے کہ میں نے ہی اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کیلئے بولا ہے تاکہ وہ انسانوں پر کابو پا سکے اب ڈاکٹر فیسر اس کو یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کو منع کرتی ہے مگر ایریکہ ان کی بات نہ مانتے ہوئے ڈاکٹر فیسر کا ہی گلہ دبانی لگ جاتی ہے اور بیہوس کرنے کے بعد ایک فریز میں بند کر دیتی ہے وہاں جورج ایریکہ سے بحث کر رہا ہوتا ہے ایریکہ جورج کو سمجھاتے کی ہم ان لوگوں کو بیہوس کر سکتے ہیں لیکن ہم انہیں ڈرکس نہیں دے سکتے تب ہی اس سکرین پر ایلیس کو دیکھ کر وہ دونوں اس کو باہر لی آتی ہیں اب ایلیس ان دونوں سے جھوٹ بولتی ہے کہ اس نے ڈاکٹر فیسر سے بات کر لی ہے ایریکہ سے بولتی ہے کہ ہم آس رات ہی یہاں سے بھاگ جائیں گے کچھ ہی دیرواد جورج ایلیس کو ڈاکٹر فیسر کا کچھ سامان رکھتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پتہ کر لیتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر کو کس جگہ رکھا ہے اب جورج اسی جگہ جا کر ڈاکٹر فیسر کا وہ ٹیبلٹ نکالتا ہے جس سے کہ وہ وہاں کا سارا کنٹرول سمبھالتی ہے ایریکہ جورج کو یہ سب کرتے دیکھ سمجھ جاتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ برا کرنے والا ہے اب جورج کو ڈاکٹر فیسر مل جاتی ہے وہ ٹھنڈ کے مارے کاپ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ان کی مدد نہ کرتے ہوئے ایلیس کے لیے اس ڈاکٹر کو مار دیتا ہے ادھر ایریکہ ایشٹ کی طرف جانا چاہتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جورج نے وہاں کچھ چھپایا ہے اب ایڈام اور ایلیس بات کری رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کی لائٹس آف ہو جاتی ہیں ایڈام اوٹس کرتا ہے کہ لائٹس آف ہونے کے بعد وہاں گھنٹی نہیں بجی ایریکہ ہی وہاں کی لائٹس آف کر دیتی ہے اور ایشٹ کی طرف جا کر اس کو ڈاکٹر فیسر کی ڈیڈ بارڈی نظر آتی ہے وہ یہ دیکھ کر چلاتی ہے اور اس کی آواز ایڈام اور ایلیس کو بھی چلی جاتی ہے اب ایریکہ کو چھپ کرانے کے لیے وہاں جورج موجود تھا اور اس کو بولتا ہے یہ سب ایلیس کا کیا ہوا ہے ایریکہ یہ سن کر پولیس کو فون لگاتی ہے تبھی جورج اس کو انجیکسن لگا کر بھی ہوس کر دیتا ہے وہاں ایلیس کے پاس چاوی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی آپ کو اور ایڈام کو کھول دیتی ہے یہ سب دیکھ ایڈام اس کو کہتا ہے کہ تم نے یہ کیسے کیا پر ایلیس اس کو بس سانت ہونے کیلئے بولتی ہے اب جورج ان دونوں کو وہاں سے بھاگتا ہوا دیکھ اس کولر کی وجہ سے بھی ہوس کر دیتا ہے اور ایڈام کو لے جا کر ایریکہ کے سامنے بان دیتا ہے اس میں آنے کے بعد ایڈام اس سے ایلیس کے وائرے میں پوزتا ہے لیکن وہ منع کرتے ہوئے سمجھاتی ہے کہ ہم یہاں انسانوں پر جانورو جیسے ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں اور ایلیس بھی ہماری ساتھی ہے ایلیس نے تمہیں اسی لیے چنا کیونکہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے لیکن ایڈام کو اس کی بات پر وزواس نہیں ہوتا اس کو لگتا ہے کہ ایریکہ اس سے جھونٹ بول رہی ہے تب ایریکہ اس کو اس دن کے وائرے میں بتاتی ہے جب وہ اس کو کھانا دینے آتی ہے اور ایڈام اس پر حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد ایلیس نے اس کو بھی ہوس کیا تھا یہ سب سن کر اب ایڈام ایلیس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا وہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے وہاں جورج کیمرے میں یہ سب دیکھ رہا تھا اب ایلیس ایڈام سے ملنا چاہتی تھی اس کے بعد جورج اس کو اس کے سارے بائی فرنڈ سے ملاتا ہے جو کی بندے ہوئے ہوتے ہیں ایلیس نے ان سب کو وہاں بدلہ لینے کے لیے رکھا ہوا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جورج بھی ایلیس کو پسند کرتا ہے اور یہ سب اس نے اس کے لیے ہی کیا تھا لیکن ایلیس جورج کو نہیں بلکہ ایڈام کو پسند کرتی ہے اب جورج اس کو سمجھاتا ہے کہ ایڈام اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے تب وہ ایلیس کو ڈاکٹر فیسر کی ڈیڈ بوڈی دکھاتا ہے جورج نے اس کو ایلیس کے لیے ہی مارا تھا اب وہ ایلیس کو لے کر ایڈام اور ایریکا کے پاس لے جاتا ہے جورج اس کو آپسن دیتا ہے کہ وہ ایریکا اور ایڈام میں سے کس کو مارنا چاہتی ہے کیونکہ ایڈام یہ ساری سچائی جاننے کے بعد اس کو پسند نہیں کرتا اور ایریکا نے اس کو دھوکہ دیا ہوتا ہے ایریکا اس کو یہ کرنے کے لیے منع کرتی ہے لیکن ایلیس اس کو بولتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اب گستے میں آگر ایلیس ایریکا کا بٹن دوا دیتی ہے لیکن جورج نے بٹن بدل دیے تھے ایڈام کے کولر پر لگی لائٹ چالو ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ ایلیس جورج کو یہ سب بند کرنے کے لیے بولتی ہے اور کہتی ہے جو اس کو چاہیے وہ سب دے گی جورج منع کرتے ہوئے بولتا ہے کہ اب وہ اس کو کچھ نہیں دے سکتی کیونکہ جورج جب ایلیس کو ڈرکس دیتا تھا تب وہ اس کے ساتھ انٹی میٹ ہوتا تھا اور ایلیس کو لگتا تھا کہ یہ سب ایک سپنا ہے اور وہ ایڈام کے ساتھ ہے یہ سب جاننے کے بعد جورج ایڈام کو مار دیتا ہے اور وہاں بندے سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اب ایلیس یہ سب دیکھ کر اپنا بٹن بھی مرنے کے لیے دوا دیتی ہے اور وہ ٹیبلٹ توڑ دیتی ہے لیکن جورج اس کے گلے سے وہ کولر اتار دیتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے اس کو موں سے سانس دینے لگتا ہے لیکن ایلیس اس کے ہوت کاٹ لیتی ہے اور وہاں سے ایریکہ کو لے کے بھاگ جاتی ہے وہ بھاگتے ہوئے ان لوگوں کے پاس آ جاتی ہے جن کو جورج مار دیتا ہے جورج ان کو بھی مارنے کے لیے ان کی پیسے آتا ہے اور ایلیس کو سوک دیتا ہے لیکن ایلیس اس کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایک کمرے میں جا کر خود کو بند کر لیتی ہے لیکن جورج وہاں بھی آ کر اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے ایریکا بھی اسی کمرے میں ہوتی ہے اور اس کے سر پر روڑ سے وار کر دیتی ہے اس کے بعد جورج بھی ہو سو جاتا ہے ایریکا اور ایلیس جورج کو لے جا کر اسی کولر سے بان دیتی ہیں اور اس کو مار دیتی ہیں اس کے بعد ایلیس ایریکا کے سر پر مارتی ہے اور اس سے بھی بدلہ لیتی ہے اب وہ اس کی طرح اپنا چہرہ بنا لیتی ہے کیونکہ ایریکہ کو باہر کوئی نہیں جانتا اس کے جیسے پہچان کرنے کے بعد وہ اس پوری جگہ کو جلا دیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیسن پسند آئی ہو تو یہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے باقی میں ملوں گا آپ سے نیو ویڈیو میں تیل دیکھیں